اسلام علیکم سٹوڈنٹس اگر آپ مزید اسی طرح کے چھے چھے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو شیئر کریں تو یہاں پہ ہم مزید ایک قوصن دیکھتے ہیں اور یہ تھوڑا سا اس سے سیم ہے لیکن تھوڑا سا اس کا جو آپ کو اس کیچ نظر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے تو لیکن کرنا سیم ہے اس کے اندر سیم پروسیجر ہے اس کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے سیم پروسیجر کو فالو کرنے آپ نے سب سے پہلے وہی کام آپ نے کرنا ہے کہ یہ دیکھنے اس کے اندر ہمیں کیا فائنڈ کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے مین فائنڈ کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے ویرینس فائنڈ کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے یا اس کے پیرامیٹرز کو فائنڈ کرنے کا بولا جا رہا ہے یا پھر پرابیلٹی کو فائنڈ کرنے کا بولا جا رہا ہے تو کوسن پڑتے ہیں فائنڈ دی پرابیلٹی شروع میں اس نے بتا دیا کہ آپ نے اس کے اندر پرابیلٹی فائنڈ کرنی ہے کوئی mean اور variance اس کے اندر ہم نے find نہیں کرنا لیکن کس کی probability find کرنی ہے تب کرنی ہے جب tossing a fair coins four times there will appear کہ اگر آپ ایک coin کو چار دفعہ toss کرتے ہیں تو اس کے آگے سے four head کی آنے کی کیا probability ہے one tail and three head آنے کی کیا probability ہے at least two head آنے کی کیا probability ہے اور at the most two heads آنے کی کیا probability ہے تو جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کیونکہ ہم نے یہاں پہ probability find کرنی ہے تو سب سے پہلے تو اس کا formula لکھیں یہاں پہ آپ p of x equal to n combination x e کی power x اور q کی power n minus x اور اس کے بعد آپ نے اس question کے اندر جو parameters کی values given ہیں وہ find کرنی ہے سب سے پہلے parameters اس کے دوبارہ سے repeat کر رہا ہوں by normal کے n اور p ہوتے ہیں تو n اور p کو سب سے پہلے آپ نے question کے اندر سے find کرنا ہے n اور p تو n یہاں پہ کتنا given ہے n کا میں نے پہلے بتایا کہ n جو ہوتا ہے وہ total number of trials ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو total number of trials ہیں وہ آپ four time کر رہے ہیں یعنی چار دفعہ آپ ایک قائن کو task کر رہے ہیں تو n کی value آپ کی four ہوگی p اب کتنا ہے یہ سوچنے والی یہاں پہ بات ہے تو p یہاں پہ given نہیں ہے تو آپ کیا value put کریں گے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ q اور p دونوں اگر آپ plus کرتے ہیں یعنی q plus p کریں گے تو وہ equal to one ہے تو اگر p وہاں پہ نہیں given its mean پھر جو دونوں کی probability ہے وہ same same ہے یعنی p بھی 0.5 ہے q بھی 0.5 ہی ہوگا تو یہاں پہ p کتنا ہوگا پھر 0.5 یعنی اگر آپ کو p given ہے جیسے پچھلے question میں آپ کو وہ 3 over 8 given تھا پھر تو آپ نے p کی وہ value put کرنی ہے لیکن اگر آپ کو p given نہیں ہے question کے اندر تو آپ ہمیشہ اس کی value ہے وہ 0.5 ہی put کریں گے اسی طرح جو q ہے اس کی value بھی one minus p کر کے دیکھیں تو وہ بھی 0.5 ہی آپ کے پاس answer آئے گا اب جو تیسری چیز ہے جو کہ random variable ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ random variable کیا آپ اٹھ کریں گے یہاں پہ پریویس question کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس نے بولا تھا find complete binomial distribution تو ہم نے پھر اس کی complete یعنی 0 سے لے کے n تک values put کر کے ہم نے اس کی binomial distribution find کی ہے لیکن یہاں پہ complete کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے چار اس کے اس نے جو سب parts بنائے ہیں اس کے تو پہلے part کے اندر اس نے بولا ہے four heads یعنی چار head آنے کی کیا property ہے تو ہم اس کی جو value ہے پہلا جو first part ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے x کی جو value put کرنی ہے وہ four put کرنی ہے اسی طرح second part اگر ہم دیکھتے ہیں اس نے بولا ہے one tail and three head تو اس کے اندر آپ کتنی value put کریں گے کیونکہ آپ کا جو interest ہے وہ head کے اندر ہے تو آپ کا جو random variable ہے وہ x ہے وہ denote کر رہا ہے وہ heads کو denote کر رہا ہے وہ tails کو denote نہیں کر رہا تو آپ نے tail جتنا بھی ہے one two three four اس کو نہیں آپ نے دیکھنا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ head کی کتنی value given ہے آپ کے پاس تو head جو ہے وہاں یہاں پہ دوسرے part کے اندر three ہے تو اس کو آپ نے لکھنا ہے تیسرے part پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کا جو random variable ہے یہ اس کی کتنی values ہوں گی تو x کی جو value یہاں پہ given ہے وہ کہتا ہے find a probability that at least two heads یعنی کم از کم آپ کے دو head ہونے چاہیے ٹھیک ہے کم از کم دو وہ اس سے اوپر جتنے مرضی ہوں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن کم از کم جو ہے وہ دو ہونے چاہیے تو یہ دو ہو سکتے ہیں یہ آپ کے تین بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے چار بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے پانچ بھی ہو سکتے ہیں اس کی example میں ایسا ہی دوں گا جیسے آپ کو teachers class میں یہ کہتے ہیں کم از کم دس نمبر لازمی ہونے چاہیے دس سے نیچے والے جو ہے وہ fail ہوگا تو آپ اس میں سے دس نمبر لیں پھر بھی pass ہیں کیونکہ teacher نے بولا at least دس نمبر ہونے چاہیے تو دس سے اوپر والا بھی تو pass ہوگا دس گیارہ بارہ آپ ٹو ٹونٹی آپ کے جتنے مارکس ہوں گے آپ پاس ہیں لیکن دس سے نیچے لیں گے تو کام حراب ہوگا اسی طرح یہاں بھی اس نے بولا ہے at least two heads تو at least یعنی دو تو کم از کام ہونے چاہیے دو سے اوپر آپ کے ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا x ہوگا two three اور four four تک ہی میں کیوں لے کے گیا ہوں کیونکہ میں نے پہلی بتایا جو x کی range ہوتی ہے وہ zero سے لے کے n اتاک ہوتی ہے اب اس میں zero one نہیں پوٹ کریں گے کیونکہ اس نے جو ہے وہ ایک restriction لگائی تھی یہاں پہ کہ یہ at least two ہونے چاہیے اس سے جو ہے وہ کم نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس سے کم ہوں گے تو فیل ہو جائے گا تو two three اور کیونکہ n ہمارا four تک جائیں گے next question ہے جو چوتھا پارٹ ہے اس کا سب پارٹ اس کو دیکھتے ہیں اس میں x کی کتنی value given ہے اس میں بولا ہے اس کا اُلٹ کر دیا at most two heads جس طرح at least کا مطلب ہوتا ہے کم از کم آپ کے اتنے ہونے چاہیے اس طرح at most زیادہ سے زیادہ آپ کے اتنے ہوسکتے ہیں یعنی at most two heads it's mean کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ جو heads ہو سکتے ہیں وہ two ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے دو تاکہ آپ جا سکتے ہیں تو دو سے اوپر تین اور چار ہوگا کیونکہ چار سے اوپر تو آپ ویسی n جو ہے وہ نہیں جا سکتے تو تین اور چار ہم نہیں پوٹ کریں گے اس کی جو range ہے وہ ایسے ہوتی ہے zero one two three four میں ایک دفعہ پوری کی پوری values لکھے دیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہے تو اس نے یہاں پہ دیکھیں restriction لگائی تھی کہ آپ زیادہ سے آپ کے two ہو سکتے ہیں two سے اوپر آپ نہیں جا سکتے تو یہاں پہ دیکھیں zero تک تو جا سکتے تھے اس کے اوپر کوئی restriction نہیں ہے one بھی کر سکتے ہیں اب two تک restriction لگایا کہ two ہو سکتے ہیں تو two لگائیں گے لیکن اس نے بولا کہ three اور four نہیں ہو سکتے تو three اور four کو ہم اس میں سے ختم کر دیں گے یہ ہم نے cross کر دیا اس کو تو ہم نے یہ والی values آپ put کریں یعنی پہلا part solve کریں گے تو اس formula کے اندر n اور p کی value جو ہے وہ ہمیشہ same رہیں گی ہر question کے اندر چاہے آپ یہ والا part کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یا یہ دونوں part solve کر رہے ہیں تو n اور p کی value جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ four اور zero پاند five put کرنی ہے لیکن پہلے part کے اندر x کی value four رکھنی ہے complete نہیں اس کو find کرنا اسی طرح ہم نے جب second part کو solve کرنا تو x کی value ہم نے three put کرنی ہے لیکن جب ہم third part solve کریں گے تو ہم نے اس کو two بھی put کرنا ہے اس کو three بھی کرنا ہے put اس کو four بھی put کر کے دیکھنا ہے اسی طرح جب ہم اس کو question number four اور اس کا جو four sub part ہے اس کو solve کریں گے تو اس کے اندر ہم نے zero کو put کرنا ہے one کرنا ہے اور two کو put کر کے اپنی probabilities کو find کرنا ہے میں یہاں پہ calculations کے اوپر نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ایک simple سا کام ہوتا ہے اور میں نے پہلے question کے اندر آپ کو کچھ calculation کر کے بھی دیئے ہیں main جو purpose ہے وہ ہوتا ہے آپ کو اس کا method سمجھانا اگر آپ کو اس کا method سمجھ آ جاتا ہے تو آپ اس کی calculation answer ہے وہ بھی match کر لیں answer book میں اگر وہ اسے match کر رہے تو اس mean آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں اگر آپ اس میں کوئی answer match نہیں ہو تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کو تھوڑی calculation بھی بتا دوں گا کہ آپ calculation میں کوئی غلطی کر رہے تو وہ کس جگہ پہ آپ غلطی کر رہے ہیں اس میں ایک question تھوڑا سا میں کر دیتا ہوں کسی ایک part کو جیسا کہ first part ہے تو اس میں میں نے آپ کو already بتایا کہ just for value مجھے given ہے تو میں x just for put کرنا یہاں پہ n کی value put کروں گا 4 combination 4 اور اس کو میں multiply کر دوں گا p کی value تھی میرے پاس 0.5 اور اس کی power میں x جو ہے وہ کتنا ہے میرا 4 اسی طرح میرے پاس جو q کی value ہے اب میں آپ سے جو جنرل بات ہیں س ایکس س س جو ڈس کس کروں گا جن جن میں تھوڑی س confusion آپ ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ جو p ہے یعنی جو آپ کی probability of success ہے وہ کس فارم میں given ہو سکتی ہے میں پہلے بھی بتایا آپ کو جو probability ہے وہ ایک تو direct آپ کو 0 point something کی فارم جیسا کہ 0 point کہ 4 ہے یہ آپ given ہے اس فارم میں ہو سکتی اس کو 3 کو divide کریں 8 کی اوپر پھر بھی آپ کا answer 0 point something کی فارم میں آسکتا 25% کو کیسے deal کرنے دیکھیں percentage جب نکالتے ہیں تو آپ value کو 100 سے multiply کرتے ہیں لیکن اگر آپ percentage کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں 100 سے multiply نہیں کریں بھلکہ اس کا old ہوتا divide کریں گے یہ اگر 25% ختم کرنا اس کی percentage کو 100 پہ divide کرنا تو آپ answer آجائے 0.25 اسی طرح اگر آپ کو کچھ questions ایسے ہیں جیسے میں نے 9.4 اس میں آپ پی کی جو value ہے وہ given ہی نہیں تھی نہ تو وہ اس فار میں given تھی وہ given ہی نہیں تھی تو جہاں پہ 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 ویلو given ہی نہ ہو تو وہاں پہ آپ پہ 0.5 put کرنی ہے یعنی 50% chances سے وہ پاس ہو جاتا probability of success کا اور 50% chances ہے کہ وہ fail ہو جاتا جنرل چیزیں اس کے random variable کے about یعنی اس کے x کے about کہ جو probability ہمیں find کرنے کا بولا جا سکتا ہے وہ کون کون سی x value پر find کرنے کا بولا جا سکتا ہے main چیز اس میں کی ہے یا تو ہمیں complete binomial distribution کو find کرنے کا بولا جائے گا کہ complete find کریں جیسے کہ question number 9.3 کے اندر ہم نے بھی دیکھا بھی ہے سال بھی اس کو کیا ہے تو 9.3 کے اندر اگر اس طرح کوئی question ہے جس میں complete binomial distribution find کرنے یا اس نے complete نہیں بولا اور اس نے کوئی x کی ایک specific value بھی نہیں دی تو اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم نے complete find کرنا کیونکہ x کی کوئی specific value نہیں بتائی گئی x is equal to 0 رکھنا 1 رکھنا 3 5 9 کچھ بھی تو ہم نے complete ہی find کرنا ہے پھر بھی یعنی اس کی value ہوگی x 0 سے لے 1 2 up to n تک اس کی values آئیں گے یا پھر جو ہے x جو ہے آپ کو given ہوگا کسی بھی specific value کے against بول دیکھ جیسرہ اب بھی question number 9 4 دیکھ ہے تو اس میں بولا تھا کہ اپنے جو heads ہیں 4 رکھنے ہیں تو یہاں پھر 4 رکھ سکتے ہیں کو ایک specific value دی جائے گی ایک نہیں تو 3 اور 4 دونوں کا بولے کہ آپ نے 2 values کو فارم دی جا سکتی ہیں کہ at least جیسا کہ ہم نے پچھلے question کے اندر بھی دیکھا کہ at least 2 heads جو ہیں آپ نے find کرنے ہیں تو بڑا آسان سا method ہے یہ بڑی آسانی سے ہم اس کو put کروں گا یعنی اگر اس نے at least 2 بولے تو آپ نے سب سے پہلے 2 لکھنے اور اس سے onward n تک 3 up to and جتنا بھی n 10 تک ہے تو 2 3 4 up to 10 تک لکھنے values اگر 3 n ہے تو آپ 2 3 put کریں گے اور اگر آپ n بھی 2 ہے اور at least 2 بولے تو آپ 2 value یہاں پہ put کرنی ہے اس طرح جو چوتھا اس کے اندر question آتا ہے وہ آج سکتا ہے آپ at most کی فام میں تو at most جو ہے وہ الٹ ہوتا ہے at least کے فار اگز 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 اس میں 2 لکھنا تھا اس اس کے پہلے تک value لکھ دیتے ہیں لیکن اس میں 0 بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی تو آپ کوئی ٹرائل کرتے ہیں اور جو 5 ٹائم ٹرائل کرتے ہیں آپ فیل ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کی س س 0 ہوگی تو اس میں 0 بھی آپ نے put کرنا 0 1 2 تو اگر اٹھ موس 3 ہے تو پھر آپ نے 3 تک پھر بھولا 3 3 3 3 3 4 4 4 جتنی بھی آپ کی values ہیں وہ آپ put کرنی ہے یا بھی یہ بول دے گا x جو ہے وہ less than ہے less than 4 find کریں تو اب اس کے اندر آپ 4 put نہیں کرنا کیونکہ اس نے 4 کا بولا equal to اور 4 کا نہیں بولا تو 4 سے نیچے جتنی بھی values ہیں کون کون سی value آتی ہے 2 ہے 1 ہے اور most important 0 ہے 0 کا لازمی آپ نے یاد رکھنے ہے جو آپ x start ہوتی ہیں وہ 0 سے لے n تک ہوتی ہیں تو یہ تھی آپ کو random variable ہے اس کے متعلق information آپ probability find کرنے کا بولا جائے آجاتا ہے اس کے at most کے آجاتا ہے تو ان questions کی ایک دفعہ لازمی کر لیں اب سے تو انشاءاللہ آپ کو باقی جتنے اس کے related questions ہیں تو آپ سیمپل بلکل آسانی سے سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ آپ بھولیں گے بھی نہیں آئی ہوپ آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں وڈیو دیکھنے کا شکریہ